جہین ساتھیوں آج ہم لوگ بیتو المامور کے بارے میں جانیں گے آپ سبھی کو بیتو المقدس کے بارے میں پتا ہوگا بیتو المقدس جو ہے اس کو کعبہ کہتے ہیں وہی جو سعودی عربیہ میں چوکور کا ایک گھر ہے اس کو کعبہ کہتے ہیں اور اس کے معنی ہے کہ وہ ایک اللہ کا گھر ہے بعض حدیثوں میں بیتو المقدس کے ساتھ بیتو المامور کا بھی بیان آتا ہے اور بیتو المامور کو ملائکوں کا قبلہ کہا جاتا ہے ملائکوں کا کعبہ کہا جاتا ہے ملائکہ کہتے ہیں فرستوں کو تو فرستوں کا کعبہ کہا جاتا ہے بیتو المامور کو تو اس کے بارے میں جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بیتو المامور ہے وہ ساتھوے آسمان میں عرش الہی کے جسٹ نیچے ہے اور عرش الہی اور بیتو المامور جو ہے وہ جو بیتو المقدس ہے یعنی کعبہ جو ارشی الائی ہے اس کے جسنی سے بیتول مامور ہے اور بیتول مامور کے جسنی سے جو ہے وہ کعبہ شریف ہے تو یہ ایک دوسرے کے جسٹ سید میں ایک کے بعد ایک ستحوں میں ہے تو دوستوں آپ کسی بھی آلیم یا مولوی سے آپ جب کسی بھی مولوی آلیم سے پوچھیں گے کہ بیتول مامور کہاں ہے اور کیا ہے اس کے بارے میں تو آپ کو بتائیں گے جو بیتول مامور ہے وہ بیتل مقدس ہے کعبہ شریف جسٹ اس کے اوپر ہے تو اس میں جو ایک مزاق بات جو ہے وہ یہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو بولتے ہیں کہ جو بیتل مقدس ہے اس کے جسٹ اوپر بیتل مامور ہے اور ان لوگ کو یہ لگتا تھا کہ جو زمین ہے وہ ساکین ہے وہ چلتی نہیں ہے گھومتی نہیں ہے اس لئے ان لوگوں نے کہا کہ بیتل جو مقدس ہے ان کی جو کعبہ ہے جسٹ اس کے اوپر جو ہے بیتل مامور ہے بیتو المامور کے اوپر ساتھ واسمان ہے اب جب ہم کو پتا ہے کہ زمین جو ہے گھومتی ہے تو کیونکہ زمین میں جو ہے وہ سعودی عربیہ ہے اور سعودی عربیہ میں کعبہ ہے تو کیونکہ کاملزی بات ہے جب زمین گھومے گی پرتفی گھومے گی تو اس کے ساتھ ساتھ کعبہ بھی گھومے گا اور کیونکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کعبہ کے سیدھ میں بیتو المامور ہے تو جیسے کعبہ گھومے گی ویسے بیت المامور بھی گھومے گا بیت المامور ہے وہ عرش الہی کی جس نیچے ہے تو عرش الہی بھی اس کے ساتھ گھومے گا تو دوستو جدین میں جو بیت المامور ہے اور جو اللہ کا عرش ہے وہ گھومتا رہتا ہے گول گول جیسے جیسے جو کعبہ ہے وہ گھومتی رہتی ہے اور بیت المامور کا جو بیان ہے وہ صحیح بخاری حدیث تین دو سنی ساتھ یعنی 32 سنی ساتھ میں دیا گیا ہے اور اس بات کو کوئی نکار نہیں سکتا کہ بیت المامور جو ہے وہ کعبہ شریف کے جس اوپر ہے کوئی بھی جو ایمان والا ہے وہ اس بات کو کبھی بھی نہیں نکارے گا جس کو علم ہے تو ان کے کسی مسلم دوست کا ساتھ کوئی بات ہو تو آپ ان سے جب وہ پوچھئے گا کہ جو بیت المامور ہے وہ کعبہ کے سیدھ میں ہے کی نہیں ہے اور اگر یہ بولے کہ ہاں بیت المامور جو ہے وہ کعبہ شریف کے جس سیدھ میں ہے اوپر تو اب ان سے پوچھے گا کہ جیسے کعبہ گھومتی ہے جب اس گھنٹے میں ویسے کیا بیت المامور بھی گھومتا ہے کیونکہ وہ اس کے سیدھ میں ہی ہے اور ایک بات اور پتہ چلتی اس چیز سے کئی جو مارڈرٹ مسلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ ہون اسلام یہ کہتا ہے کہ زمین جو ہے وہ گھومتی ہے اور اس کے تعلق سے قرآن میں ایسی ایسی باتیں ہیں تو اگر اللہ کو یا جو صحابہ اکرام تھے یا جو ہمارے نبی پاک تھے ان کو زمین آسمان کے تعلق سے کچھ پتہ ہوتا تو وہ ایسی بیانات نہیں کرتے حدیثوں میں تو اسے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں جو سائنٹیفک چیزیں ہیں ان کو ان کے جگہ پر پریقت ہے یعنی کہ صرف ایک ایسی باتیں ہیں جس کا کوئی سیر پہن نہیں ہے تو دوستو اگر آپ کو آج کا جو ویڈیو ہے وہ پسند آیا ہو تو لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ جرور کریے گا اور جو نئے ہیں وہ سبسکرائب کر دیجئے گا آپ سبی کو بہت بہت دنواد